موسیقی ٹرپل طلاق کا بل پاس کر دیا اس پر چرچہ کے بعد سدن نے سفارت کر دیا اور اب وہ دن دور نہیں جب تمام اڑچنوں اور بادھاؤں کے بیچ یہ بل راج سوا سے پاس ہونے کے بعد میں قانون کا روپ لے لے گا اور دیش کی مسلم میلائیں ناچ گا کر کہیں گی کہ بول ہم آزاد ہیں ابھی زیادہ وقت نہیں بیٹا تھا جب اس معاملے میں دیش کی شیرش کوٹ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرپل طلاق اصم بدانک ہے اور اس پر تتکال پرباؤ سے روک لگا دی گئی تھی اور اس معاملے میں سرکار کو شیگر جل سے جلد قانون بنانے کا نردیش دیا گیا کوٹ کی روک کے باوجود یہ بتانا ضروری ہے کہ دیش کے کئی حصوں سے طلاق 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 کی گونج لگاتار سنائی دیتی رہی ایسے میں یہ قانون دیش کے اتیاس میں میل کا پتھر ثابت ہوگا اور اس قانون سے دیش کا کعا کلپ ٹھیک ویسائی ہو سکتا ہے جیسا کہ ترکی میں اتا ترک کمال پاشا نے کرانتی سے روڑی وادی ترکی کو آدھونک یوروپ کی رنگت میں رنگ دیا تھا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرپل طلاق بل سے مسلم مہلاؤں کو آزادی مکمل آزادی ملنے والی ویوز کے لیے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ویوز لیں اس سے پہلے آپ کو یہ سننا چاہیے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج یہ اعتحاسک بل پاس ہوا ہے لوگ سبھا سے اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ ایک پرکار سے پورا ہاؤس ایک رہا کچھ لوگوں نے ویروت کیا اور جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ماملہ نہ دھرم کا ہے نہ پوجا کا ہے نہ پراتنا کا ہے نہ عبادت کا ہے یہ ماملہ ہے ناری نیائے ناری گریما ناری سوالتا کا اور آج سنسد اس کے قارن سامنے آئی ہیں بہت خوشی کی بات ہے نرندر مودی جی کی سرکار پوری مجبوطی سے تین طلاق کی پڑیت ملوست کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی مودی جی کی سرکار جھپتی نہیں ہے ہم نے سپریم کورٹ کے اندر پورا سپورٹ کیا اور آج جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس قانون کا درپیو کر کے تین طلاق لوگ دے رہے تھے آج بھی صبح ایک رامپور میں تین طلاق دیا ہے جب انہیں ہاؤس میں بتایا تو ہم نے کہا کہ نہیں اس پر ہم سکتی سے کاروائی کریں گے اور یہ ہندوستان کی محلاؤں کی وجہ ہے ہمارے بیٹیوں کی وجہ ہے اور بھارت جنڈر جسٹس کی اور آگے پڑی ہم امید کرتے ہیں کہ بدلاؤں کی اس محیم میں راج صوابی میں سب لوگ صورتن کریں گے آپ اسٹرمنٹل میں اس بل کو ڈرافٹ کٹے میں ہیں آج کتنی خوشی ہے آپ یہ بل لوگ صورت سے پاس ہو گیا بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بل ہسٹوریکل بل تھا سر کیا لوگتا ہے کہ تمامیں بھی امید ہے کہ یہ ہو جائے گا سر تو آج یہ سوال بہت بڑا ہے کہ کیا مسلم محلائے ہیں وہ آزادی محسوس کر پائیں گی جو صدیوں سے وہ چاہتی تھیں تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں شاہدہ خان شاہدہ خان میڈم ہمارے ساتھ رہیں گے مسلم محلاؤں کو آج ریپریزنٹ کریں گے کوٹہ سے ہمارے ساتھ رہیں گے شاہدہ جی آپ کا بہت سواغت ہے سابر بھاٹی صاحب وقت بورٹ کے چیرمن ہے سابر صاحب آپ کا بہت سواغت ہے آج ہم ابھی سن رہے تھے شاہدہ جی اور بھی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے کیا آپ مانتی ہیں کہ آج ہندوستان کی میلاؤں کی جیت ہوئی اس بل کے ساتھ نہیں اس بات کو میں نہیں مانتی کیونکہ دھرم کو اس طریقے سے ایک خلواڑ ہے دھرم کے ساتھ جو دھرم سیروسو پیغمبر صاحب کے ٹائم سے چلتا ہوں آ رہا ہے اور ایک دم سے ہمارے آج کی سرکار اس کو بدلنے کی پوری کوشش کری اور اس کی خوشیاں منائی جاری ہیں تو اس کے حتمے میں تو خلاف ہوں آپ کو پتہ ہے شایدہ جی کہ پوری لوگ سبھا میں آج ایک 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 یا دو ویکتی ایسے تھے جو اس کا ویروت کر رہا تھا باقی پوری لوگ سبھا ایک طرف تھی یا سرم سمبتی تھی میڈم یعنی آپ سمجھ رہیے کہ سب غلط ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں ہوں میڈم مجھ سے پہلے اندریش کمار کچھ کہہ رہا ہوں سن لیتے ہیں پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس اندریش کمار تچھ کہہ چارپورن آچرن نہیں کرنا چاہیے ابھی میں لیکن کچھ راج میں تک دل ہوگی ہے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بدلاؤ کرنے چاہیے اس سے سمجھ سے آئے اور بڑھ جائیں گے ایسا ہے کہ انہوں نے اس بات کے لئے کوشش کرنے چاہیے کہ وہ ہے کٹرپنتی، الگاو وادی ہنسا وادی جو اس دیش کو مجھب کے نام پر باٹنا اور سماج کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کا پردہ پھاش کر کے میں ان سب راجنے تک دلوں سے اپیل کروں گا میں نے سویم اپنے انہوہو سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے کچھ ورشوں میں لاکھوں لاکھ سب پرکار کے فرقوں کے مسلمانوں سے ٹھیک ہے اندریش کمار اپنی بات رکھ رہے تھے وہ آپ نے سنی شاہدہ جی نے کہا یہ نہیں یہ مذہب کے ساتھ میں کھلوار سابر بھاتی صاحبیں وقف بوٹ دیکھتے ہیں مذہب سے بھی جڑے رہے ہیں اور ذمہ دار پد پہ بھی ہیں سابر صاحب یہ مذہب کے ساتھ کھلوارے کیا کسی کا دھرم بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا اس سے اب تو بل پاس ہو گیا ہے لوگ سبا میں آپ کس آواز میں صاحب نہیں سن پا رہا ہوں جی سر اگر آپ سن پا رہے ہوں تو شاہدہ خان صاحب مرسہ جڑی ہوئی ہیں وہ کوٹہ سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دھرم کے ساتھ کھلوارے سابر صاحب ہلو میں آپ کی آواز بلکل نہیں سن پا رہا ہوں مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی میں چاہتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچے سر آج لوگ سبا کی میزوں کی تھپ تھپات دیش بھر دنیا بھر میں پہنچی ہے اگر آپ مجھے سن پائیں تو ایک بار بتائیے گا کیا آپ تک آواز پہنچ رہی ہے سر سن پا رہے ہیں آپ سابر بھائی ہاں ہلو ہاں سر بولیں شاہدہ خان جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آج جو بلپاس ہوا ہے لوگ سبا میں وہ دھرم کے ساتھ کھلوار ہے وہ مسلم دھرم کے ساتھ کھلوار ہے سر کیا آپ مانتے ہیں میری بہن کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نریندر موڈی جی نے آج یہ دیش میں تین طلاق کے اوپر جو بلپاس ہوا ہے اس کا ہم پورے دل سے شکر گجار ہیں اس سے میری بہن جیسی اور بھی بہت لوگ جو اپنے آپ کو ایک سیکیور محسوس کر رہی ہوں گی آج ان کے اندر ایک تسلی ہوگی کوئی بھی ایک آدمی آتا ہے گسے میں آ کے بول دیتا ہے کہ میں آپ کو تین بار طلاق دیتا ہوں اور ایک بار تین طاوار طلاق دینے کے بعد وہ اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اب جب اس آدمی کو تھوڑا سا ریلیکس محسوس ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ یاد کرتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں مجھے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور میری بیوی بھی ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے جب تک بہت دیر ہو جاتی ہے تو ہم نرندر موڈی جی کی اور بھارتی انتہ پارٹی کی اور اس دیش کی سب سے بڑی پنچائت کی دل سے تاریف کرتے ہیں دل سے شکر گجار ہیں کہ اتنا اچھا بھی انہوں نے لائیا اور یہ پاس کیا اس کے لئے ہم بہت دل سے دنیواد دینا چاہتے ہیں درم کے ساتھ کیوں کھلواڑ ہو رہا ہے شاہدہ جی یہ تھوڑا سمجھا ہے حق ان کو ملنا چاہتے ہیں آپ کو کیوں لگتا ہے کسی کے دھرم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے شاہدہ جی کوٹا سمجھا تھا شاہدہ جی کیوں لگتا آپ کو جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں ان کی بات سے سیمت ہوں کیونکہ جو آج کل انہوں نے آج یہ بھیل پاس ہوا ہے اس کا طلاب کا اس میں نکاح ہوتا ہے پتی پتنی کے بیچ میں دونوں کی راجی سے ہوتا ہے اور آج جراسی بات پر ایک ہماری بہن مہیلہ جو اس کا ناجہ شاہدہ اٹھاتے ہیں یا پتی تو وہ غلط ہے تین طلاق کا فیصلہ جو پتی لیتا ہے تو کسی قرارن لیتا ہوگا کوئی بات ہوتی تو بیٹھ کے سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے یہ کوٹ تک کا معاملہ وہ بلکل غلط رہا ہے اور دوسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہماری سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے تو مہیلہوں کے ہیت میں اور بھی فیصلے ہیں ہمارے جو مہیلہوں کے ساتھ میڈم میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا شاہدہ جی اگر بلاتکار ہوتا ہے اگر بلاتکار ہوتا ہے جیل میں پٹک کے رکھا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں میڈم شاہدہ جی اگر کوئی شوشن کرتا ہے تو اس کے خلاف کڑی کا روائی کی جا سکتی ہے بلکل غلط ہے تو اگر یہ پہلے سے قانون موجود ہے تو اس قانون سے آپ کو تکلیف کیا ہے اسے چار سال کی بچی کے ساتھ ہوتا ہے ہونا چاہیے نا میڈم کانون کام نہیں کرتا صحیح طرقے سے کانون کام کرتا ہوتا تھا اسے بلاتکار نہیں ہو سکتا بلاتکار بلاتکار کو آپ اس سے کیوں جوڑ رہے ہیں میڈم میں سمجھ نہیں پاروں شاہدہ تین تلاکہ وہ بلکل غلط ہے میرے لئے تو تین تلاکہ فیصلہ غلط ہے میڈم یعنی مہیلاؤں کے ساتھ جو شوشن ہو رہا تھا صدیوں سے وہ ہوتے رہنا چاہیے تھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کوئی کبھی بھی کسی کو تین تلاکہ دے کر کے نکال دے گھتے صحیح ہو رہا تھا پہلے دھرم میں پیغمبر صاحب کے ٹائم سے چلتا ہوا آیا ہے وہ کانون تو بدل ہی نہیں سکتے نا جو پیغمبر صاحب کے ٹائم سے چلتا آ رہا تھا یہ وہ کانون آج کی سرکار کیسے بدل سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ خالد اسمانی صاحب چیف کازی بھی چھڑ گئے ہیں خالد اسمانی صاحب احتیاس ایک دن بتایا جا رہا آج اور احتیاس ایک دن اس دیش کے لیے بہت بڑا بدلہ آپ اس دیش میں آیا ہے ہندوستان کی مہلاؤں کی جیت اسے بتایا جا رہا ہے سر تین تلاک کو اس دیش نے تلاک دے دیا سر کیا کہیں گے آپ سر آواز کٹ رہی ہے آپ کی خالد اسمانی صاحب تین تلاک کو آج اس دیش نے تلاک دے دیا سر سنسد میں لوگ سوا میں یہ بل پاریت ہو گیا سر دیکھئے میرا یہ ماننا ہے اس تین تلاک کے معاملے میں کہ سرکار کو قرآن حدیث کے چھیڑ چھاڑ کے بغیر قانون بنائے تو بل پاس کرے تو اچھی بات ہے ہوگیا سر بل پاس ہوگیا سر چاہتا ہوں کہ جو تین تلاک مرض دیتا ہے تو جو تین تلاک مرض دیتا ہے تو اس کی یہ چھانبین ہونی چاہیے کہ کیا عورت کے قارن تو یہ تین تلاک نہیں دے رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ہم ایک طرف دیکھ کر کوئی فیصلہ کرے تو یہ کبھی کبھی اندیائی بھی ہو جاتا ہے اور ایسا پہلے ہوا ہے کہ مہیلاؤں کے لیے بہت زیادہ قانون بنائے تو مہیلاؤں نے اس کی میسیوز کیے تو یہ تو دیش کے ججز بھی پریشان ہو گئے تو بات کیا ہے کہ ہم قانون کی بات کریں تو ہمیں سوچ رہا پڑے گا کہ تین تلاک دینے کی استطیق کیا تھی خالد عثمانی صاحب جب آج لوگ سبوں میں یہ بل ٹیبل ہوا اور جب اس کو پالیس کرنے کا وقت آیا تو دو کے علاوہ سارے وولٹ اس کے فیور میں تھے سر پورا دیش ایک سوچ رہا تھا سب اس فیور میں تھے کہ یہ تین تلاک ختم ہونا چاہیے لوگ سبہ وہ سبہ جہاں پر لوگ اپنے پرتیار کی چلکے بیزتے ہیں سر خالد عثمانی صاحب یہ کہہ رہا ہوں لوگ سبہ میں دھونی مت سے ایک رائے سے اس بل کو پارت کیا گیا ہے ویروض میں صرف دو لوگ باقی پوری لوگ سبہ ایک طرف سر پورا دیش یہی سوچ رہا ہے ہاں سر کیوں نہیں ہوگا ٹھیک ہے عثمانی صاحب اسے دو لوگ سی کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنتے پہلے عورتوں سے انصاف نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان سے دشمن ہی کر رہی ہے سرکاری ہمارے ناظر پر ٹھیک ہے یہ کہہ رہا تھے وہ کہ انصاف نہیں ہو رہا ٹھیک ہے عثمانی صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی قانون بنانا ہے تو اس کے اندر ایکسپٹس کو بٹھایا جائے بل پاس کرنے کے بعد قانون کا بننا بھی ضروری ہے تو اس میں ایکسپٹس کو بٹھایا جائے اور وہ ایکسپٹس اپنی رائے دیں تاکہ اس حساب سے اس کے قانون بنائے جائے ٹھیک ہے سابر بھاٹی صاحب آپ ریسپون کرنا چاہیں گے اس پر ہاں جی سر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدلاؤں کی ضرورت ہے ایکسپٹس سے رائے لی جائے سر میں عثمانی صاحب سے بات بتانا چاہوں گا تین تلاک کے معاملے میں پورے عرب دیشوں کے اندر اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے یہ ہمارے دیش میں تو بہت بات میں ریگولیٹ کیا ہے اسمانی صاحب ہم سے زیادہ دین کی جانکاری عرب دیشوں کو ہے جب وہ لوگ اس کو ریگولیٹ کر چکے تو ہم لوگوں کو بھی ماننا چاہیے کہ جو تلاکے بیدت ہے اس دیش کے اندر ختم ہو جانا چاہیے تلاکے بیدت سے بہت جندگیہ برباد ہوئی ہے اور بہت پریشان لوگ ہیں ابھی میں پندرہ دن پہلے ہی کوٹا کے اندر تھا تو ایک چھے بچوں کی ماں اپنے بچوں کو لے کے کوٹا میں گھوم رہتی صرف اس بات کے لیے کہ اس کا باپ وہاں آیا اور تین تلاک بول کے چل کے کوٹا میں آکے رہنے لگ گیا یہ جے پور کی ہے اسمانی صاحب تو اس تلاک کا جو یہ معاملہ ہے تیلا کے بیدت جس کو کہتے ہیں اس سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا شریعت میں بھی ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دور میں بھی تین تلاک تھا لیکن اس طریقے سے نہیں تھا جیسے آپ گصے میں تین تلاک دے دیا ہو گیا نہیں ٹھیک ہے اگر عرب دیشوں نے ریگل رائز کیا خالد عثمانی صاحب اگر عرب دیشوں نے خالد عثمانی صاحب ریگل رائز کر دیا تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے تھے اگر سماج کو بدلنا تھا تو خود بدل جاتا نہیں بدلا اس لیے سپریم کورٹ کو کہنا پڑا سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد میں سنسط کو کہنا پڑا بدلا خود لے آتے تو بہتر تھا ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جس چیز پر چلے آ رہے ہیں اسی پر چلتے رہیں گے عرب دیش بدل گئے ہم نہیں بدل سکتے سر دیکھیں میری بات سنیئے دنیا میں سبھی جگہ قانون بنتے ہیں اور قانون سخت ہوتے ہیں قانون کو سخت ہونا چاہیے اور قانون کا سخت ہونا اور اس کو فولو کرانا دو الگ الگ بات ہے قانون بنانا تو آسان ہے لیکن اس کو فولو کرانے میں بڑی مشکلیں آتی ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اچھا ہوا کی نہیں ہوا آج پورا پدے پورا دیش سننا یہ اچھا ہوا کی نہیں ہوا یہ بل پاس ہوا آج لوگ سبھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے سر یہ تو ریزلٹ بتائیں گے کوئی بھی نردے پرناموں پر نربھر کرتا ہے اور ہر نردے پرناموں پر نربھر کرتا ہے کہ پرنام کیا آتے ہیں اس کے بعد ہی صحیح اور غلط کہا جا سکتا ہے جب تک پرنام نہیں ہوں گے تب تک کوئی ماننے نہیں ہوں گی اس بات ٹھیک ہے سابر باتی صاحب پرنام دیکھنے پڑیں گے سابر باتی صاحب پرنام دیکھنے پڑیں گے اسمانی صاحب یہ کہہ رہا ہوں پرنام اچھے ہی آئیں گے ہمارے گھر کی بہن بیٹی آپ نے آپ کو سیکیور محسوس کرے گی پرنام تو اچھے آئیں گے سر اسمانی صاحب کو بھی مطمئن ہونا چاہیے اس بات سے کہ جو فیصلہ ہوا ہے بہت نردہ ہے کہ بہت اچھا ہے اس کا سواقت کرنا چاہیے نہ کہ اس کی مخالبت کرنا چاہیے پرنام صحیح ہوں گے پرنام صحیح ہوں گے تو نردہ صحیح مارا جائے گا سر پرنام صحیح ہوں گے یہی تو کہا ہے شریعت میں ساری بندیشیں عورتوں کے لیے ہم ہم ہماری عورتوں کو ہماری بیٹیوں کو سیف کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے آج ہم چالی کرتے ہیں اگر کل طلاق ہو جاتا ہے تو ہماری بیٹی آپ سمجھیں نہیں ارے آپ بات دوسری کر رہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نردہ دیا ہے اب پرناموں کو دیکھنا ہے ختم ہوئی بات یہ کیا بات ہوگی یہ تو صحیح ہے بہن بیٹیوں کا حساب کتاب ہم بھی عثمان صاحب آپ سے یہی کہیں سواقت کریں آپ اس کا اس کے مخالف نہ بن کے اس کا سواقت کریں پرنام آگاہ اچھا ہوا ہے تو آگاہ اچھا ہوا ہے تو انجام بہت اچھا ہوگا اس نے کہا آپ کو مخالفت نہیں آپ کو کون کا مخالف بس انجام دیکھیں گے ہم تو اچھا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے یہ کہ مخالفت کی بات نہیں ہے ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ سواقت کریں اس کا اس سے مخالفت کی کیا بات ہے ارے نہیں نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہو مخالفت مخالفت کن کر رہا ہے جو سواگت کرے مخالفت کرے تو آپ سواگت کی بات کرو اب پرینام دیکھیں گے یہ کیا بات ہوگئی نہ وہ سواگت کر رہا ہے نہ وہ مخالفت کر رہا ہے اگر جو بلب ہوگئے وہ بل رہا ہے وہ بات removing انجام تو اچھا ہوگئی rooms لینے وہ کاجی صاحب کہ رہے گے ہم بلکل بیچ کے راستے پر ابھی ہم پرینام دیکھیں گے شاہدہ خان شاہدہ جی میں آپ کے پاس مہ رہا ہوں شاہدہ جی بھی ہمارے ساتھ ہے بڑی دیر سمتظار کریں شاہدہ جی آپ کو کیوں لگتا ہے میڈم سپریم کورٹ نے اگر یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ تین طلاق ارسنویدانی کہیں تو پھر کس بنا پہ کس آدھار پہ ان تین طلاق آپ سمرتن کرتے ہیں اس پشت کیجئے میڈم آج پورے دیش کے مئیلہ ہیں مسلم مئیلہ ہیں آپ کو سن رہی ہیں جنہوں نے لمبی لڑائی لڑی ہے شاہدہ جی جنہوں نے لمبی لڑائی لڑی ہے وہ سب سننا چاہتی ہے ترک کے ساتھ میں ترک کے ساتھ میں کہ آپ کیوں تلاق کا سمرتن کیوں کرتے ہیں دو مہینے کی ایک مہینے کی شادی پہ تلاق ہو جاتا ہے وجہ کیا بنتی ہے کچھ نہ کچھ بہانہ ہو جاتا ہے کہ دیش مانگ رہے کہیں کیا بتا دیتے ہیں دو مہینے میں تلاق ہو جاتا ہے ایک مہینے میں تلاق ہو جاتا ہے تو یہ کیا مددہ ہے یہ تو مہینہ نے ایک مددہ بنا لیا ہے ایک دہش کا مددہ بنا لیا کہ مجھے دہش کے لئے پریشان کرتے ہیں کہیں کائے کے لئے پریشان کرتے ہیں ایک مہلہ کو ایک طریقے سے اور آگے سے نہیں دیئے یعنی میڈام مہلہوں کے پاس یقنی ہونا چاہیے دہش کے نام پر ان کو جلا دینا چاہیے تھا دہش کے نام پر جو قانون بنا غلط بنا سائدہ جی دہش کے نام پر جو قانون بنا انٹی ڈاوری وہ غلط تھا مہلہوں کو جلنے دینا چاہیے تھا مائلاؤں کو جلنے دینا چاہیے تھا اس وجہ سے نہیں بنانا چاہیے تھا کیونکہ کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھا دی سائدہ یہ ترک ہے کیا آپ کے سائدہ جی یہ ترک ہے کیا آپ کے سپریم کورٹ تین طلاق کو بولتا ہے کیا سمیدانی کیا آپ اس کے فیور میں جاتی ہے میں ترک سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈم کیا ترک ہے آپ ترک دیجئے تین طلاق کیوں صحیح ہے کیوں اچھا ہے یہ بتائیے تین طلاق کیوں اچھا ہے سابر بھائٹی صاحب میں سمجھ دیو تھوڑا سا سابر بھائٹی صاحب میں تھوڑا سا سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ جس چیز کو اوہدانک اور بھی بڑی ٹرم ہے اوہدانک بتا دے اس کے سمرتن میں کوئی کیسے بول سکتے سپریم کورٹ کہہ دیتا ہے سابر بھائٹی صاحب یہ اوہدانک سر میں سننی پا رہا ہوں آپ کو بھائٹی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں تو کوئی تین طلاق کے فیور میں کمنٹ کیسے کر سکتا ہے اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سمجھ دانی کے سر ہم تو سپریم کورٹ کا سمجھ دیتا ہے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے سپریم کورٹ نے اور اگر کوئی اس کا ویروت کرتا ہے تو وہ کورٹ کیا ہوں ماننا کرتا ہے اور سپریم کورٹ تو ہماری سروشنی آلے وہاں سے جو کوئی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے دیش کے سمجھ دان کے لیے ہر آدمی کے لیے سرو ماننی ہے ماننا پڑے گا ماننا چاہیے اس کو کچھ سنشودن آج کہے گئے صابر بھائی آج کچھ کہا گیا تھا کچھ سنشودن ہونے چاہیے تھے کیا کچھ سنشودن ریکوائیڈ ہے کہ سر اس کے اندر اس کو اور کڑا کیا جانا چاہیے تھا کچھ مہلہ ہیں تو آج ہمارے ساتھ جن کا کہنا تھا کہ تین سال کی نہیں ساتھ سال کی دس سال کی سزا ہونی چاہیے سر بہت اچھا فیصلہ ہے ہم اس کا سممان کرتے ہیں اور اس فیصلے سے ناری سماج کے اندر میلہ سماج کے اندر خاص کر مسلم میلہ سماج کے اندر ان لوگوں کو به اچھا فیصلہ ہے ہم سممان کرتے ہیں اس فیصلے کا وہ دیش کو بھی سممان کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے لوگوں کو اس کے علاوہ بھی دو طرح کی طلاق ہوتے ہیں سر اگر آدمی کو طلاق دینے اس کے علاوہ بھی دو طرح کے طلاق ہوتے ہیں طلاق حسن ہوتا ہے طلاق احسن ہوتا ہے طلاق احسن میں ایک منہیں آپ طلاق دے دو ایک منہ تک بیٹھ کرو اس کے بیچ آپ رضو نہیں کرتے ہو تو پھر دوبارہ اگلے منہیں پھر طلاق دے دو پھر اس کے بعد آپ رضو نہیں کرتے ہو تو تیسرا طلاق آپ دے کے اس کو کر سکتے ہو کنٹینوٹی میں آپ تین بار طلاق دے دیتے ہو آپ آپ کی بیوی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو بعد میں آپ کو فیل ہوتا ہے پیار سے تو کوئی طلاق دیتا نہیں ہے ایک بار گصہ ہوتا ہے آپ میں نے طلاق دیتا ہے آپ بعد میں مولانوں کے بعد جاتے رہتے ہیں میں نے گصہ میں دے دیا میں نے ایسے دے دیا حلالہ کر لو یہ کر لو تو ہم سمبان کرتے ہیں کہ آدمی کو بھی باؤنڈ کیا ہے شریعت کے حساب سے باؤنڈ کیا ہے اگر شریعت میں نہیں ہوتا تو ارب کنٹریز میں کبھی اس کو ویلیڈ نہیں مانا جاتا اگر ارب کنٹریز کو ریگولیٹ کر رہا ہے ویلیڈ مان رہا ہے تو ہمیں بھی یہ ماننا چاہیے وہ ہم سے فار بہت بہت آگے ہیں ٹھیک ہے نہیں سار دیش سے کوئی آگے نہیں ہو سکتا ہم سب سے آگے ہیں مجھے اس پر آپ پتی ہے ہمارا دیش سب سے آگے یہ کہنا چاہیے ہمیں کھر کازی صاحب میں آپ کے پاس میں آروم شریعت کے داروک اسپیکٹس ہے شریعت کے لیے عرب کنٹری مکہ ہمارا ہاں ان کو زیادہ نولیج ہے میں کازی صاحب آپ کے پاس میں آروم کازی صاحب مجھے سمجھائیے آپ سب سن رہے ہیں سر کازی صاحب آپ کو اس دیش کے تمام سانسد کازی صاحب اس دیش کے تمام سانسد ایک رائے ہو کر ایک بات کہتے ہیں سر کہ مہیلاؤں کو آزادی ملنی چاہیے اور وہ اس کے فیور میں ووٹ کرتے ہیں تو سر کسی کو کسی کو کیا پتی ہو سکتی ہے خالد اسمانی صاحب جب دیش کے سب سانسد ایک طرف ہے تو کسی کو کیا پتی ہو سکتی ہے سر میں بلکل آپ کی بات سے سنیے ہاں میں آپ کی بات سے سہبت ہوں میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اگر مہیلاؤں کو ہمیں آزادی دلانی ہے تو اگر مان لیجیے کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے فوراں طلاق دے دی جائے میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مجھے یہ فوراں تین طلاق دے دے اگر نہیں دے گا تو میں نہیں مانوں گی اور ایسی ستی میں وہ خود اگر مان لیجیے آزاد ہونا چاہتی ہے تو ایسی ستی کے لیے یہ کہ اپنے سے پروپ کریں گے یا وہ عورت کیسے آزادی چاہیے ان عورتوں کا کیا ہوگا جو اپنے پتیوں کے ساتھ بڑی پریشانی رہنا نہیں چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم فوراں آزاد ہو اور دوسری اگر شادی کریں تو سر موقع دیا تھا نا خالد اسبانی صاحب یہ تو بہتر ہوتا یہ تو بہتر ہوتا کہ آپ لوگ آپ لوگ اس کانون کو بنا دیتے اپنے دھرم کے اندر یہ کچھ ایسے کہ وہ ریگول رائز ہو جاتا آپ ہی اس پہ فیصل لے لیتے سپریم کور جایا کیوں جاتا کیوں کانون بنانا پڑتا سر آپ لوگ اسے کر لیتے مل بیٹھ کر کے تو آج یہ دن ہی نہیں آتا سر سر وہ تو نہیں کیا تبھی تو دن آیا سر یہ پوچھ رہا ہوں ان مہیلاؤں کا کیا ہوگا جو فوراں چاہتی ہیں کہ ہم اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں سر کیا ہوگا آپ ان کو طاقت دلائیے نا سر آپ ان کو طاقت دلائیے آپ ان کے لئے پرابدان کیجئے اس کے لئے تین میں نے انتجار بھی کر سکتی ہے ہماری بہن اگر ایسا کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے تو میں ہی کہہ رہا ہوں نا سابر بھائی ہم 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 یہ تو پوچھ رہا ہے کہ کوئی بہن نہیں کرے پا اگر ایسا کوئی بات ہے تو وہ تین میں انتجار بھی کرتکتی ہے do and die کی استطیق میں کیوں آئے ہم تھوڑا سا سمیں ہر چیز کو دینا چاہیے وقت بہت بڑا مرم ہے کیا پتا ہماری بہن کے مند میں یہ بات آ جائے کہ میرے کو اپنا گھر بگاڑ کے کیا ملے گا وہ اپنا گھر واپس سے جوڑنا چاہے لیکن پھر بھی اگر وہ تلاق لینا چاہتی ہے تو تین مینے میں اس کا ہو سکتا ہے نا تلاق جروری تھوڑی ہو ایک ہی منٹ میں تلاق لے کے اپنے گھر چلی جائے عثمانی صاحب پٹا پٹ ریسپونڈ کیجئے پھر مجھے جواب دینا جرتا کیا سوچتی عثمانی صاحب ہلو جی ہاں کیا پوچھ رہے سر آپ کے بھاواز کٹ رہی ہے سابر بھاٹی صاحب یہ کہہ رہا ہے سر کچھ وقت تو دیجئے اور کون ملہ چاہے گی کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے اور اگر اس ملہ کو ایمپاور کرنا ہے تو آپ کیجئے عثمانی صاحب میں نے سنیے میری بات برکل صحیح بات ہے بھاٹی صاحب کی بات سے میں سہمت ہوں کہ تین بار میں یہ شریعت بھی کہتی ہے کہ اس کو تین ٹائم دینے چاہیے آپ سمجھئے وہ تو ایک انجار آج بھی اپنی حرکت سے یہ گلتی کرتا ہے تو وہ غلط ہے جو گلت کر رہا ہے جس نے گلتی کی ہے جس نے گلت کیا ہے اس کو سزا ہو اور یہی آدھ ہوا ہے اور سنسد نے اسی کو پاس کیا لوک سواء نے اسی کو پاس کیا جس نے گلتی کیے اس کو سزا ملنی چاہیے یہ تین سال کی سزا کا پراہدان ہے راج سواء کا ویٹ ہے راج سواء میرے بل جائے گا پاریت ہوگا سوار مینے چانون بنے گا آج دن بار ہم نے پردیش کی جنتہ سے سوال پوچھا کیا ٹرپل طلاق بل سے مسلم مہلاؤں کو آزادی ملے گی جواب دیکھئے گا 87% لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہاں اس سے مسلم مہلاؤں کو آزادی ملنے والی ہے 13% لوگ اس سے اتفاق نہیں رکھتے یعنی پورا دیش اس بات کو بڑے سکاراتمک روپ سے لے رہا ہے حالانکہ سنسد میں آج وہ 13% بھی نہیں تھے بہت شکریہ شاہدہ جی بہت شکریہ بھاٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ خالد عثمانی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس امید کے ساتھ کیے جو احتیاس ایک گھٹنا ہوئی ہے آج احتیاس ایک بل پاس ہوا ہے اس سے مسلم مہلاؤں کا سشکت کرن ہوگا اور وہ آزاد ہوا میں سانس لے پائیں گی اور جرم کے خلاف لڑ پائیں گے آج نیوز نیوز میں پہ موسیقا